کی سمات ہوئی ہے کیا ریمارکس آئے ہیں اور یہ معاملہ ہے کہ یہ سب کنکلوجن کی جانے بڑھ رہے ہیں لگ رہے ہیں آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے بھی آج لگ رہا ہے کہ فائنلی سرکار ایک کام کر سکتی تھی کہ کیس کو بہت جلدی بھی آرگیو کر سکتی تھی جو انہوں نے کر دیا نیچے اور بہت دیر سے بھی آرگیو کر سکتی تھی جو انہوں نے آرگیو کر دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں غالباً آج ان کا ساتھویں دن تھا اور چھے دن تو وہ اپنا کیس غفلت کے اوپر آرگیو کرتے رہے مین مدے سے اور مین جرم پر بات نہیں ہوتی رہی مگر آج جب مین مدے پر آئے ہیں تو کہیں پر بات رکی یا ٹکی نہیں پھر بات پھر وہ جس طرف بھی پیر رکھا جاتا تھا وہاں پر دکت ہوتی تھی اور دشواری ہوتی تھی اور بنچ کے مختلف سوالات آتے تھے جس کے کوئی خاطر خاص سیٹس فیکٹری جو جوابات ہیں وہ پروسیکیوشن دینے سے کاثر رہی آج بڑا کافی مصروف دن تھا آج عمران خان صاحب کا ایک انگلیش کی مووی بھی ہے یوزیول سسپیکٹ اس میں جو بھی جرم ہوتا ہے تو یوزیول سسپیکٹ ایک دو لوگی ہوتے ہیں تو اسلام آباد میں بھی یا لیٹلی ڈیٹھ دو سالوں میں جو بھی جرم ہو رہا ہے یوزیول سسپیکٹ ہزبڑ ان وائف ہی ہیں تو اگین آج کہ اگر میں دن کی آپ کو مصروفیت عمران خان صاحب کی بتاؤں سات زمانتیں ان کی لگیویں تھی آج جج سپرا صاحب کے پاس جس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا بڑا بوگس سا کیس ہے عددت اور نکاح کا آدھے گھنٹے کی مار ہے جج صاحب آج عدالت میں نہیں آئے اور کہتے رہے کہ چودہ تاریخ تک میں نہیں آسکتا آج القادر کے کیس کو رکھوانے کی کوشش کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس میں نوٹس ہو جاتا ہے اور اس میں بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ایک ہی کیس کو توشہ خانہ گفٹس کو مختلف انداز سے بار بار رنگ بدل کے انگل بدل کے پروسیکیوشنز ہوتی ہیں توشہ خانہ ای سی پی میں بھی تین سال سزا ہو چکی بھی ہے اس سے پہلے ان کے کیس میں سزا جو ہے وہ توشہ خانہ میں بھی ان کو چودہ چودہ سال سزا ہوئی ہوئی ہیں ایف آئی آرز بھی ریجسٹر ہوئی 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 ہیں مگر آج انفرچنیٹلی فور دی سیم کرائیم فور دی سیم افینس فور دی سیم ٹرانزیکشن فور دی سیم پروسیکیوشن چوتھی دفعہ سرکار اسی کیس کو ایک نیا رنگ دے کر لے آئیے اس ایک بات تو بڑا کلیر ہے کہ کوئی کیسز نہیں بچے اور پرانے کیسز کو دوبارہ اب وہ جیسے کہتے ہیں نا ری فربش کر کے آہ اس سامنے لائے جا رہا ہے سو آج اس کو بھی رکوانے کی کوشش کی گئی اس میں بھی صرف نوٹس ہوا کیس کو روکا نہیں گیا تو ان شورٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کسی کیس میں عدلیہ سے فی الحال ریلیف نہیں مل رہی تمام کیسز تیار ہیں تمام کیسز رائپ ہیں ہر کیس میں سرکار کا کانڈکٹ بڑا اوبجیکشنی بھل ہے مگر ہم اپنی ڈیوٹیز جو ہیں عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم وہ اپنے ہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم امید اور توقع وقلہ کی کس سے ہوگی صرف عدلیہ سے ہوگی اور کسی سے توقع نہیں ہے مگر عدلیہ سے وہ ریلیف کسی بھی صورت کسی بھی فارم میں مجھے آتے ہوئے بڑی دشواری بڑی دکت اور بڑی رکافتے نظر آ رہی ہیں تو کیا سلمان سلمان صاحب عمران خان صاحب کو مستقبل یا مستقبل قریب میں آپ رہا ہوتا ہوا یا ریلیف ملتا ہوا دکھائے ان کو نہیں دیر دیکھیں بات سنیں یہ کیسز بہت لمبی دیر تک ایک ہوتی ہے امبریسمنٹ میدان چھوڑ کے بھاگنا وہ تو سرکار کالیڈی ہو رہی ہے روزانہ کے حساب سے ہو رہی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ایک پوائنٹ آتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی جیسے آج آپ دیکھیں سائیفر کا کیس سننا بھی ایک سزائی بنا ہوا تھا وہ آج فائنلی وہ کنکلوجن کی طرف جا رہی ہے آئی ہوپ کل بینچ بیٹھے اور کل بینچ بیٹھ کے تو کیس کو مکمل سن لے اور جب مکمل سن لے گا تو ریبٹل میں میں نے تو دس پارا منٹ کے میرے چند ایک ہی نکتے اور چند ایک پوائنٹس ہوں گے ہم وہ دیں گے اور کر کے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم لیگل ٹیم اپنا کام پروفیشنلی جیسے کر رہی ہے وہ ویسے ہی اسی انتھیزیائزم سے اسی ڈیڈیکیشن سے ساری لیگل ٹیم بہت بڑی لیگل ٹیم ہے امران خان صاحب کی وہ ساری کے ساری کام کاری مگر میں آج کے دن پہ حران تھا کتنا مصروف دن تھا مختلف نویت کے مختلف کیسز آٹھ دس بارہ درجنوں کے حساب سے کیسز لگے ہوئے نئے بنانے کو تیار ہے پچھلے جو وائنڈ اپ ہوئے میں ختم ہونے کے لیے وہ ختم نہیں کیے جا رہے پروسیکیوشن کے دلائل سے آپ نے سنا اسے کیا لگ رہے ہیں عدالت کے تیور سے کیا لگ رہے ہیں کیا باڈی لیگل میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں برطانیہ میں ایک سمیشن ہوتا ہے نو کیس ٹو آنسر کہ ڈیفینس اٹھتی ہے اور ایک چھوٹا سا جملہ بولتی ہے کہ ہم نے سارا مقدمہ سن لیا ہے جواب دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں سرکار نے سات دنوں میں سات دن وہ سرکار آرگیو کرتی جس کے پاس کچھ ہونا لمبی لمبی باتیں لمبا لمبی ریڈنگز لمبا لمبا خیس لو سٹیچوٹ کھینچ کے سٹریچ کر کے ایسے نہیں ہوتا کریمنل لاؤ میں آن دی فیس آف ایٹ چیزیں ہوتی ہیں سیدھی سیدھی بنتی ہے تو سزا دیں سٹریچ نہ کریں اس کو اب سلمان صدر صاحب متعدد بار آپ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو پولٹیکل ویکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ مسائل کیا عدالت کے بجائے باہر حل ہوں گے پولٹیکس کے ذریعے حل ہوں گے عمران خان صاحب کی بہت بڑی ٹیم ہے پولٹیکل اور لیگل میں صرف لیگل پہ کام کرتا ہوں اور لیگل میں میں آپ مجھے صرف کورٹ کے اندر کام کرتا دیکھیں گے سوال آپ کا اچھا ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ میرا کام لیگل کا ہے میں نے پولٹیکل سائٹ پر نہیں جانا سو پولٹیکل والوں سے ضرورہ پوچھیں اس سوالے سے بتائیے گا کہ اس آڈیو کی کیا حصیت ہے اس آڈیو لیگ کی آپ کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیفرنٹ ججمنٹ صاحب آ چکی ہوئی ہیں بشرا بی بی کی بھی ایک ججمنٹ ہے بابر ستار صاحب کا بھی ویو ہے اس بابر ستار صاحب کے ویو سے پہلے جسٹس آسف خوصہ صاحب کا جج ارشد ملک کے کیس میں آڈیو ویڈیو اس کی ایڈمیسیبیلیٹی آرٹیکل وان سکسٹی فور کن حالات میں اس پہ ریلائنس پلیس کی جا سکتی یہ بڑا ٹف اور سخت ٹیسٹ ہے یہ کیس اس کے قریب بھی نہیں ہے کس نے ریکارڈ کی کس نے اپلوڈ کی وہ بندہ منظر عام پر نہیں ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم کیا دیکھیں بات سنیں اس آڈیو میں کیا تھا ہمیں نہیں پتا وہ آڈیو کس نے بنائی ہمیں نہیں پتا سائیفر کدھر ہے ہمیں نہیں پتا سائیفر کے رولز کدھر ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے کس الزام پر رکھا ہوا ہے کس ثبوت پر رکھا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم تینکیو بری مچ